اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ہمارا چینل روازے رضا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب فرما لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے انشاءاللہ عز و جللہ آپ ہمارے چینل کے ممبر بھی بن جائیں گے ہاتھ نیا آنا والا سبق بھی آپ کو ملتا رہے گا ہماری ویڈیو ایک پہ اچھی لگئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی درست مخارے سے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر چودہ یہاں پر ایک دو لام تشدید کے ساتھ ہے اور ہر لام جو ہے یہ پر موٹا نہیں ہوتا صرف اللہ کا لام ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پر موٹا ہوتا ہے بگیہ لام باریک تو یہ باریک پڑھا جائے گا لیکن یہاں پر تشدید ہے تو تھوڑا سا روک کر ذرا روک کر تشدید پھا دے حرف کو اور ساتھ میں علی مدہ ہے اس کو لمبا بھی گئے کلا یہاں دیکھیں یہ اوپر سکتا لکھا ہوا ہے سکتا کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز رک جائے اور سانس آپ کا جاری رہے تو یہ آپ نے یہاں پر سکتا کرنا ہے دو سیکن لگا لیں کہ یہاں پر سکتا ہو سکتا ہے کلا بل رونا دو سیکن کہہ سکتے ہیں ڈیڑھ سیکن کہہ سکتے ہیں بس اس سے اباب نہیں ہوگا کہ بالکل یہاں آپ کی آواز رکھی کلا بل رونا بل رونا ایک سیکنڈ یعنی کہ اس کا انتاظہ سیکنڈ کے اندر بتا رہا ہوں سیکنڈ کے اندر ہوتا تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا یہاں پر روک کر پڑا جاتا ہے لیکن ایک سیکنڈ کہہ لیں کہ آپ نے اپنی آواز کو یہاں پر روکنا ہے لیکن سانس نہیں دینا کلا بل رونا علا قلوبہم علا قلوب 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 یہاں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ غلط ہو جائے گا یعنی کہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا کیونکہ قلوب ہے قلوب نہیں ہے قاپ پر پیش ہے اور قاپ پر موٹا بھی قلوبہم میم ساکن کے بعد آگے میم دوسری میم آگئی تو ادغام شفوی ادغام میں شفوی کا قائدہ لگ رہا ہے یہاں پر گنہ ہوگا قلوبہم علی مدہ ساتھ کانون یہ علی مدہ اور یہ واؤ مدہ دونوں کو لمبا کریں گے کانون یک سیبون یک سیبون یہ کلکلہ بن جائے گا کاف کے اندر تو کلکلہ نہیں کرنا یک سیبون یہ واؤ مدہ ہے اور یہ نون جو ہے وقف کی صورت میں جب ساکن ہوگا تو پیچھے واؤ مدہ ہے یعنی روح مدہ کے بعد یہاں آرزی سکون ہوگا تو یہاں جو مد پیدا ہوگی وہ مد آرز پیدا ہوگی آگے چلتے ہیں کل لا انہم عربهم یومئذ اللہ محجوبون اب یہاں پر کل لا علی مدہ ہے تشدید والا حرب بھی ہے اور اوپر دیکھیں یہاں پر مد لگی ہوئی ہے یہ مد جو ہے مد مفصل ہے حرف مدہ کے بعد جب ہمزہ آ جائے تو پھر مد جو ہمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو مد مفصل ہوتی ہے انہم نون مشدد کا غنہ ہم مین ساکن کے بعد اعنی اظہار شفوی کا قیدہ لگ رہے ہیں نون ساکن کے بعد را ہے یہاں ان ربی بات لوگ پڑھ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا انہ نہیں ہے نون ساکن کے بعد را ہے دغام بلا غنہ کا قیدہ لگ رہے ہیں ربی بامشدد کلکلہ ہو رہے ہیں یہاں پر یہ غلط ہو جائے گا یو کو بھی لمبا کر دیا ماں کو بھی لمبا کر دیا ذلہ لمبا کر دیا یہی دیکھیں یوم ای ذلہ یوم ای ذلہ محجوبون جو وہ مدہ بو وہ مدہ آگے نون کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی لیکن نون کے ساکن جب ہوگا تو پیچھے دیکھیں وہ مدہ ہے یہاں پر مدہ آرز کا قیدہ ہو دو گا یوم ای ذلہ محجوبون ثم انہم لصول الجحی سمہ پر گھنہ کریں گے یہاں بھی گھنہ کریں گے لصول علی مدہ ہے لمبا کریں گے یہ وہ مدہ نہیں ہے وہ ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ ہوتا ہے یہاں پر وہ مدہ کی کیا بھی نہیں ہے وہ ساکن نہیں ہے شرط پائی نہیں گئی لام کو آگے لام کے ساتھ ملا دیں گے لصول الجحی ثم یقال هذا الذي كنتم به تکذبون ثم یقال هذا الذي هذا الذي یہ دیکھیں هذا یہ ذا کی بات نکالی یہاں بھی ذی یہ بھی ذا کی بات تو دونوں یہاں پر ذال ہے ذال کی آواز ہی ظاہر ہو هذا الذي كنتم به یہاں نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے آگیا اخفا کا گنہ ہوگا دیکھیں اخفا کا گنہ جو ہے بہت آسان ہے نون کے مخرج کے اوپر آپ نے زبان نہیں لگانا ہے اب نون کا مخرج سمپل یوں سمجھ لے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ تالو کی جانب جو ہے اوپر تالو ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کی زبان اٹھتی ہے لیکن تالو سے ٹچ نہیں ہوگی ٹچ ہوگئی تو آپ کا نون کا مخرج جو ہے وہ یعنی کہ نون کے مخرج سے بالکل نیچے تھوڑا سا تو وہ نون صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا یہیں اخفا ہوتا ہے بعض لوگ اپنی زبان کو اوپر نون کے مخرج کی جانب بڑھاتے نہیں ہے تو ان کا پھر وہ ادا تھا کان ایسے کر کے وہ آواز بس نکال دیتے کان تم وہ صحیح ادا نہیں ہوتے اوپر کو زبان جہاں پر آپ کے مخرج نون کے مخرج پر لگ رہی ہے جا کر زبان تو وہاں پر جو ہے آپ کی زبان لگے گی نہیں لیکن تھوڑی اسی نیچے رہے گی تو یہ نون چک جائے گا بی ہی یہاں پر بھی گناہ ہو رہا ہے مین ساکن کے بعد با آگیا تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قائدہ لگ رہا ہے کون تم بی ہی تو قویبون تو قذیبون نہیں ادا کرنا تو قویبون آگے یہاں پر مدہ رہی ہے مدہ مفصل انہ نون مشہدہ کا گناہ کتاب آب رہی آب باساکن کل کلہ ہو رہے ہیں را علیف زب را علیف مدہ ہے اور لا فی یا مدہ ہے علیجین علیجین یہاں پر جو ہے کیا ہوگا کہ علیجین پڑھ دیں گے لام پر تشدید ہے یہاں پر بھی تشدید ہے دو اور تشدیدی حرف کٹھے آ رہے ہیں تو یہاں پر لک لک کر تھوڑی سی آواز تشدید ہے لگتا زرہ رکھے علیجین وما ادروک ما علیون کتاب مرخوم یش حادو ہل مقربون یش حادو ہل یش حادو ہل نہیں کر دیں یہ غلط ہو جائے گا یش حادو یش حادو یہاں شین میں کل کلہ بھی کل کلہ بھی کھا ہے یش حادو یہ کل کلہ بن جائے گا اب کا تو اس سے بچیے گا یش حادو ہل مقرب قا پر موٹا را بھی پر موٹا ہی ادا ہو رہا ہے کیونکہ را پر زبر یا پیش ہو تو وہ بھی پر موٹا اور یہاں پر تشدید بھی ہے تھوڑا سا ذرا سا رکھ کر مقربون ان الابرار لفی نعیم ان نون مشدد کا گھنہ اب با ساکن کل کلہ ہو رہا ہے را علی مدہ اس کو پر موٹا بھی پڑھنا یہ آگے را ہے یہ بھی پر موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس پر زبر ہے لفی یا مدہ نعیم عین کی باز اور یا مدہ بھی ہے آگے مین ساکن ہو جائے گی یعنی کہ یہاں پر وقت کی سورب میں مدہ آرز پیدا ہوگی آگے عالل عالل عین کی باز عالل آرائی کی یہ مدہ متصل ہے تو اس کو دو ڈائی یا چار اتقل لمبا کریں گے آرائی کی یا ورون یا ورون وع کی باز ذال اور ذا میں تبدیل نہ ہو ورون یا دورون تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِم تَعْرِفُ فِي یا مدہ لمبا کریں گے تَعْرِفُ فِي کر دیا تو یہ فو کو آپ لمبا کر دیں گے تو یہ واؤ مدہ کی کنڈیشن پیدا ہو جائے گی تَعْرِفُ فِي تَعْرِفُ فِي تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ یہاں پر یہ غلطی ہوگی واؤ کے اوپر آپ زبر پڑھ دیں گے وَجُوهِ پڑھ دیں گے وَجُوهِهِم وُو ہونٹ گول کر کے وُجُوهِهِم دوہا ہے وُجُوهِهِم نَبْرَةً 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 دواد پر موٹا ہے زبان کی کروٹ اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے اس کو درست کیجئے گا نَبْرَةً راوی پر موٹا ہے تَنَّعِيم يُسْقَوْنَ يُسْقَوْنَ قَوْنِ نہیں کر دینا وہ لین ہے رول سمجھنے کے لئے آپ کو ضروری ہے کہ مدنی قائدہ جو ہیں لو لازمی پڑھے تاکہ مدنی قائدے سے آپ کو رول کا معلوم ہو کہ یہاں پر کون کونسا قائدہ لگ رہے تو مدنی قائدہ مشکل نہیں ہے آسان ہے ڈسکرپشن کے آپ کو لنک مل جائیں گے وہاں سے ترتیب بار دیکھئے گا سب نمبر ایک دو تین چار انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے اندر مشکل پیدا نہیں ہوگی یسکون مرحیق مختوم مختوم نہیں کر دینا تا کی بات نا توم یسکون مرح من غانون کی بات نا ہے مرحیق ادغام کا گنہ ہو رہا ہے یہاں پر ادغام مال گنہ قیم مختوم خطامہ مسک یہ قاف کی آخر پر واضح آگئے مسک وفی ذالک فلیتنافس متنافسون فلیتنا لمبا ہوگا فلیتناف فلیتنافس متنافسون ومزاج من تسنیم اخفا کا یہاں پر گنہ کرتے ہوئے اینن یشرب بیہ المقربون یہ یالین ہے آگئے تنمین کے بعد تو یہاں ادغام مال گنہ ہو رہا ہے یشرب بیہ المقرب مقرب مقربون اینن الَّذِينَ اَجْرَمُوا اِنَّ گنہ ہو رہا ہے تو یہ ذال کو ذال سے تبدیل کر دیں گے مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا یَوْحَكُونَ یَوْحَكُونَ دعوت کی باز پور موٹی رکھتے ہوئے وَإِذَا یہ علی مددہ ہے ذال کی بازہ میں تبدیل نہ وَإِذَا مَرْلُوا بِهِمْ مَرْلُوا بِهِمْ يَتَغَوْمَزُونَ وَإِذَا مَرْلُوا بِهِمْ يَتَغَوْمَزُونَ وَإِذَا قُلَبُوا وَإِذَا اخفاء کا گنہ آرہا ہے نون ساکن کے بعد قوف آیا بو یہ وہ مددہ ہے تو غروف مددہ کے بعد آگے سے دیکھیں الہ حمزہ آرہا ہے تو یہ مدد مفصل کلاہ ہے وَإِذَا قُلَبُوا اَلَا اَهْلِهِمُون قَلَبُوا یہ دیکھیں الہ لام کھڑا تھا برلا کھڑی ارکات عرف مددہ کی طرح ہوتی ہے آگے حمزہ آگیا تو حمزہ جب آیا تو یہاں پر مدد پیدا جو ہو رہی ہے الہ کے اوپر یہ مدد مفصل ہے کیونکہ کھڑی ارکات عرف مددہ ہی کی طرح ہوتی ہے اگر کھڑی ارکات کے بعد بھی وہیں اس سبب مدد کے پائے جائیں تو پھر وہاں پر مدد پیدا ضرور ہوگی اَهْلِ اَهْلِهِمُون یہاں پر دھیان رکھئے گا بڑے توجہ کے ساتھ آدھائی اس عرف کی کیجئے گا اَهْلِهِ 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 آگے مُن قَلَبُوا اَهْلِهِمُن قَلَبُوا فاقِهِين یہاں غلطی کر دیں گے آپ غلطی کر دیں گے فاقِهِين پر دیں گے تو یہ غلط بن جائے گا فاقِهِين 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 وَإِذَا رَعَوْهُم قَالُوا اِنَّ اِنَّ غُنَّ نُنشدگا هَا اُلَائِ یہ مدد جو ہاں پر مدد منفصل ہے اور یہ مدد جو ہے یہ مدد متصل ہے یعنی دو حمزہ آ رہے ہیں ایک ہاں کھڑا زبر ہاں ہے اس کے بعد حمزہ ہے تو یہ مدد ہے مدد منفصل ہاں الگ کلم ہے حمزہ جو ہے الگ کلم ہے کے ساتھ ہے لیکن یہ لکھنے کے اندر یہ کٹھے لکھے جاتے ہیں لَا بَالُون بہت کو لمبا کرتے ہوئے لام کے ساتھ ہم نے ملا لَا بَالُون یہ مدد جو ہے مدد لازم ہے دیکھیں یہ مدد متصل کی طرح ہے یہ دیکھیں ہاں اُلاب اور یہاں پر مدد نظر آ رہی ہے آپ کو یہ بھی ایسی مدد یہ ہے تو یہاں پر رول دیکھنا ہوتا ہے یہ علی مدد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں یہ مدد متصل بن گئی اور یہ جو ہے یہ روح مدد کے بعد تشدیر یا ساکن عرف آجے تو مدد پیدا ہوتی ہے اس مدد کو مدد لازم کہا جاتا ہے یہ لازم مدد ہے وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِين وَمَا یہ مدد مُفَسِلَ اُرْسِلُوا وَمَا لَا مَا لَا مَا لَا فَالْيَوْمَ لَذِين زین نہیں کہنا زین آمنو من الکفار يبحا کون دوات کو موٹا حاقی باز کی جگہ حاقی باز نہ نکلے یہ ماد جو بیچ میں آ رہی ہے یہ ہے مدد متسل یہاں پر اخفا کا گھننا بھی ہو رہا ہے حَلْظُوِّ بَلْقُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُون حَلْظُوِّ یہ سین کی باز ہے سُوِّ بَلْقُفَّارُ تو اس کو درست کیجئے گا ساہ کی باز سُوِّ بَلْقُفَّارُ مَا كَانُوا تینوں رو لبیں مَا بھی لمبا اور علی مددہ ہے کَا یہ بھی علی مددہ ہے نُون وَاو بیش نُون یہ وَاو مددہ ہے مَا كَانُوا يَفْعَلُون تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق درست مخارج کے ساتھ آئی ہے اب ہم حضر کے اندر تلاوہ سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كَلَّا بَلْقُونَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّ الْجِينِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّ الْجُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومُ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تعرف في وجوههم نظرة نعيم يُسْقَونَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْطُومُ خِتَابُهُ مِسْرُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَقُونَ وَإِذَا مَرُوا بِذِمْ يَطَغُوا مَزْرُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَقِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَئِ لَضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْقُفَّارِ يَضْحَقُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْثُبِّ بَلْقُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ